السلام علیکم و السلام علیکم پاکستانین السلام علیکم دخول بین و میری بوم ویلکم بیک تو آل اف یو ایک اور ایک اور امید ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آپ سب کے نام کے لبار شاہب سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں خیروفیت سے رکھیں رحمت و برکت جو ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی کاریزیست میں آپ کو عطا فرمائیں آپ کرشتوں میں خلوص عطا فرمائیں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اس شب بارات کو آپ شب کے لئے لکھی تھی لیکن وہ مجھے خود بھی یاد نہیں جائی سولیٹ میں سوچ تو ابھی نہیں سکتا شاید مجھے نہیں یاد آئے گی کیونکہ میرا فوکس اس سیز پہ آیا جا آپ کا دن کیسا گزرے گا اور ہم نے ذکر بہت سے سیتاروں کا کرنا ہے تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کے سیتاروں کی جانب ذکر ہو رہا ہے آپ کے سیتاروں کا ترتیب یہ ہے سب سے پہلے آپ کے سیتاروں کی پہچان لاز بنو دلیس آپ کو ذہن میں کیا چیز رکھنی ہے یہ چیزیں بتاتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ جہی سلسلہ آج جاری بھی رہے گا پہلے کتنے سیتارے چار سیتارے آپ کے بتا سکا ہوں اور باقیار جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور پہلے چار سیتاروں میں سے کچھ سیتارے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے یوٹیوب پرزنٹ ہوئے سبسکرائب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرف ویڈیو میں نے پھیلا دی ہے کارڈز پہ پھیلا دی ہیں اور اس کے علاوہ انسکرینز پہ ٹریلرز پہ دوسرے یہ بھی بتا دوں کہ جو پہلے چار سیتاریں ایریز ڈورس اور جیمینہ اور کنسر ان کی جو سلانہ ویڈیوز ہیں وہ بھی میں نے کارڈز پہ لگائی ہیں چاروں کی چاروں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل رہے گی پورے سال میں کونسی توریخ آپ کے لیے بہتر ہیں کن توریخ میں آپ کو جائے شادی بیا کرنا چاہیے کن توریخ میں کیا کرنا چاہیے کن توریخ میں کیا کرنے سے گرز کرنا چاہیے صدقات و وظائف آپ کے لیے کیا اہم ہو سکتے ہیں کس دن صدقہ دینا ہے کیا صدقہ دینا ہے کیا ورد کرنا ہے کیا وظیفہ کرنا ہے کس دن کرنا ہے کس وقت کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یہ تمام باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں ابھی ہمارے سامنے ہیں جی آٹھ ستارے اور ان کا زلسلہ جاری رکھتے ہیں برجی ایساد والوں کا ذکر کرنے دیں سیارین کا شمس ہوتا ہے 21 اگرس کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے دن آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا جو زبردست اٹھرکٹیف پرسنیلٹی کا ایک پرسونہ ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا یعنی آپ کا دلکش رویہ جو ہے آپ کا رویہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا لوگوں کو ان کی نیتوں کے بارے میں آپ کو مطلب اتنی جلدی جاج نہیں کر لینا شایئے کسی کی نیت کے بارے میں کیونکہ نیت تو دل کے مسمم ارادے کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو کہتے ہیں دلوں کے ارادے دلوں کے حال صرف اللہ بادشاہ کی ذات جانتی ہے آپ باتیں پارڈے نہ بنو نیتوں کے بارے میں فیصلہ مت کی جائے گا ہو سکتا ہے جو لوگ جن کے بارے میں آپ تھوڑے سی نیگیٹیف ہو رہے ہیں دباؤ میں ہو کسی پریشن میں ہو زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ بڑی ضبطیس بات ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی یہ بیسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بلا وجہ ہی نیگیٹیف ہو جاتے ہیں خود ازیوم کر کے چیزیں اور ایمیجن کر کے یہ وہ سب کچھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انشورٹ یہی یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے تو آپ خود سے نہ کہیں کہ اگر فلان نے مجھے امپورٹنس نہیں دی تو پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابلی نہ ہو کہ وہ خود کو کچھ سمجھ سکتا ہو اور وہ پتہ نہیں کس حال سے گزر رہا ہو ہیں جی ہاں جی تو شفقت اور فہم درکار ہوگا جن سے آپ نیگیٹیف سوچ رہے ہیں ان کو آپ کے خلوص کی آپ کی شفقت کی ضرورت ہوگی دفتر میں سینئرز اور ساتھیوں کا تعاون آپ کا خوشلہ بڑھاتا نظر آتا ہے ماشاءاللہ سے ہو سکتا ہے آج آپ کے لئے آپ کی شرک کے حیات بہت مصروف ہوں تو انہی لفٹ فر کوئی نہ لبنی لگی نمبر نو رہے گا ریڈر میرون لگی کلو رہیں گے سو فیصد سیاہ ساہ دے گی سو فیصد دولار ساہ دے گی بیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت ساہ دے گی سو فیصد کاروباری معاملات اور ملازمت پر شفرات کے معاملات بہتر رہیں گے وہ اب بن جائے گی انشاءاللہ چانس کافی نمائی نظر آ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی پوزیشن بھی تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے اور محسوس بھی ہو رہی ہے ہمیں تو آپ کو بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی سنبولا برج سنبولا بلو سیارہ تارت ہوتا ہے آپ کا ورگو آپ کو کہتے ہیں بھائی سگز سے بھائی ستمبر کے دوران آپ لوگوں کے تاریخیں بتاشت ہوتی ہیں ان شورٹ اگر کہنا چاہوں بلکہ تفصیل سے پہلے ذکر کرنا چاہوں تو بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھیڑ بھاڑ والے جو سفر ہیں یعنی بھیڑ بھاڑ والی بس میں سفر کرنے سے یا تو گریز کریں یا پھر اگر ایسا کرنا پڑ ہی جاتا ہے تو اپنی صحت پر خاص دھیان رکھنا آپ کو ضروری ہے اینا وے دل پھڑ کے بیٹھے ہو بچے کچھ جوشیلی خبریں لائیں گے جو آپ کے لئے خوشی کا باعث بہنیں گی کریئر کے امکانات کو بہتر بنانے کے لئے اپنی پیشہ ورانہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اچھے سے جو ہے وہ پیسہ کمار سکیں گے اور کیا ہے اپنی سرگرمی کے میدان میں محدود کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ بالہ دستی حاصل کرنے کے لئے سبقت حاصل کرنے کے لئے یا کامپیٹیشن کو ون کرنے کے لئے تمام طرحونر کام کو استعمال کرنا ہے کمپلیٹلی خود کو بروے کار لانا ہے آج آپ کو اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر محبت ہو جائے گی کیونکہ انہیں اس کا حق حاصل ہے اچھا پھر ترہوز کریا کرو لکی نمبر آٹھ رہے گا بلیک این بلو لکی کر رہے گے اور 45 فیصد سے ساتھ دے گی 80 فیصد دولہ ساتھ دے گی 80 فیصد کا خارنہ رہی معمولات بہتر رہیں گے 60 فیصد محبت ساتھ دے گی 60 فیصد کار باری معمولات بہتر رہیں گے اور 60 فیصد ہی از دواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر رہیں گے باقی اللہ بادشاہ کے ذات میں وہ ہم سے بہتر جانتی ہے برج سنبلہ والو اپنے دل و دماغ پر آپ کو زیادہ بوچ نہیں ڈالنا دماغ ہوتا ہے آپ نے سارے معمولات سپردے خدا کر دیجئے سپردے اللہ بادشاہ کر دیجئے اور دعا کیجئے کہ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دے آمین بڑی خوبصور دعا یہاں پہ پھر میں بھی کوٹ کرنا چاہوں گا جو میں استخارے کے لئے آپ کو کہا کرتا ہوں جو آپ یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ بادشاہ تو بہتر جانتا ہے تو قادر مطلق ہے تو جو میرے حق میں بہتر ہے جو میرے حق میں بہتر ہے اس کو میرے لئے حسان کر دے مجھے اس کے قریب کر دے اس کو میرے قریب کر دے اور اگر جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اور اس کا وہم و گمان یا پھر اس کا خیال مجھے تنگ کر رہا ہے تو اس کا وہم و گمان بھی میرے ذہن سے نکال دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے اور تو میرے قریب ہو جائے and that will be ایک بڑی زبردست جو ہے وہ feeling ہوگی اور آپ emotionally اس توا کو کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتاتے بتاتے یہ بلکل بھول گیا کہ میں نے اگلا ذکر جو ہے وہ آپ سے کیا کرنا ہے let me check بوجہ میزان لیبرا والوں کے ذکر کرنا ہے سیارہ زہرہ ہوتا ہے آپ کا 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیداش ہوتی ہے ابھی نظر آ رہا ہے کہ بیچانی انشاءاللہ آپ کے ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ حالات پر قابو پا لیں گے سمجھ سکتے ہیں آپ کے یہ کسی سابون کے بلبلے جتنی یعر حقیقی چیز ہیں اور یہ صرف خسلے کے پہلے لمب سے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے جو ہمیں کچھ اس طرح کی وائبز آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کا ہم کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں دوست آپ کی امیدوں سے کہیں زیادہ معاون آپ کے لئے انشاءاللہ ثابت ہوں گے رومانس رہے وہ دلکش ہوتا ہے جنہ زر آتا ہے اس لئے اس شخص سے ضرور رابطہ کیجئے گا جس سے آپ جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں یا پھر محبت کرتے ہیں اور دن کا بہترین استعمال آپ کر سکتے ہیں اس انداز میں اگر آپ کئی دنوں کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں کہیں تو پریشان نہ ہوئے گا کیونکہ آپ کی عدم موجود کی میں چیزیں جو ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے چلتی رہیں گے اور اگر خودانہ خاصتہ کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو بھی گیا تو وہ اتنا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں واپس آ کر اس کو سنبھال نہ سکیں یا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ واپس آ کر اس کو بہ آسانی ٹھیک کر سکیں گے سفر و سیاحت سر و سیاحت وہ خوشیاں لائے گی اور اس سے کافی معلومات حاصل ہوں گی آج آپ کو اس کا منطقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کہیں چھوٹی ہیں چھوٹی سی چھوٹیوں پر جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کمرات کا ویڈیو وہ تھی کمرات ویلی کی اور اگر آپ کمرات کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بہترین بڑا زبرد مطلب آپ کے لئے آپشن نہیں ہونا چاہیے کمرات ویلی اور ان دنوں پھر کمرات یا سکردو وہاں کے جو نظارے ہیں کیا کہنے کیا ہی کہنے بھئی اس کے علاوہ اڑنکیل کی آج کچھ مطلب جو نظارے آج کل بڑے زبردست ہیں اس میں کمرات ہے اس میں سکردو ہے اس میں اڑنکیل آزاد کشمیر ہے وادیان علم کی بات کر لیں تو اور بھی بہت سے نظارے ہیں جن کے کیا کہنے اچھا جی کیا بات کر رہے ہیں سفر و سیاحت خوشیاں انشاءاللہ لائے گا کافی معلومات حاصل ہوں گی آج آپ اپنی شریکہ حیات کی محبت سے اپنی زندگی کی تمام سختیاں بھول جائیں گی جو اچھی بات ہے لیکن نمبر ایک رہے گا اورنچ اینڈ گولڈ اکی کر رہیں گے ساٹھ فیصد سادگی سو فیصد دولار سادگی ساٹھ فیصد خاندہ نے معملات بہت رہیں گے سو فیصد محبت سادگی سو فیصد قرباری معملات بھی انشاءاللہ آپ کے بہت رہیں گے سو فیصد دولار سو فیصد دولار تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہت رہیں گے اور ماشاءاللہ سے امپروومنٹ آئی ہے جو لپرا والوں کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت بات ہے مختصر پورا سرز یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زندگی میں اہم موڑا آگیا ہے آپ کے لیے کوئی بڑا فیصلہ آپ کو لینا چاہیے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوگا ذرا سے ہمت جو ہے وہ بہت کچھ بدل سکتی ہے آپ نے صرف کوشش کرنی ہے تو کوشش کر کے تو دیکھئے اٹھواند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے برج اقرب ہمارا اگلہ ستارہ ہے سیارائن کمری ہوتا ہے اور تیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدایش ہوتی ہے آج کا دن آپ کو کیا کہتا ہے آج آپ میں سے چند لوگوں کو زبردستی اہم فیصلے کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے جو آپ کو تناؤں سے پور اور نروس کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کی صحیح متاثر ہوگی آپ سفر کرنے اور پیسے خرش کرنے کے موڈ میں آج ہوتے نظر آتے ہیں یا ہوتی نظر آتی ہیں دونوں کی خواتن و حضرات کی بات کروں لیکن اگر آپ پیسہ کریں گے تو آپ کو بچتاوہ ہوگا اس کے لئے گھر کو بہتر بنانے کے پروجیکٹ پر گور کرنا چاہیے آپ کو محبت کا ایک کنیکشن بننے کے مواقع جو ہیں وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں لیکن ذاتی اور رازترانہ نویت کے معلومات کو آشکار نہ کھیجے گا یہ نہ ہوئے پہلے دن ہی جڑا ہے وہ کھول کے رکھ شروع آرش ہے آج آپ کو تجربہ ہوگا کہ آپ کے پارٹنر کی محبت آپ کو زندگی کے گم بھلا دینے میں بہت مدد کرتی ہے اور میں لائف پارٹنر کی بات کر رہا ہوں زوجین کی بات کر رہا ہوں خوادی نظرات کے لئے لیکن ابر تسوی رہے گا یا لوڑا کی کل رہے گا بیس فیصد سے سعادہ گی سالس فیصد دولر سعادہ دے گی ساٹھ فیصد خانداری معمولات بہتر ہیں گی ساٹھ فیصد محبت سعادہ گی بیس فیصد کارباری معمولات بہتر ہیں گے اور ساٹھ فیصدی توجہ تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہتر رہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جس کام میں لگے ہوئے اقرب والو اس کے بارے میں ایک مرتبہ پھر آپ گروہ فکر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یا پھر اس تخارے سے مدد لے لیجئے ورنہ غلط سلط ہونے کا بھی یا آپ کے غلط سمت جانے کا خطرہ بھی ہے تو صورتحال ابھی ٹھیک نہیں ہے نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ اللہ بادشاہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں لیکن یہ اس صورت میں آپ کو کرنا ہے جب آپ میں اتنی حمد ہو کہ جو اللہ بادشاہ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا اور آپ کو اشارہ میرے گا آپ اس پہ نوان جو ہے وہ عمل کر سکیں گے اگر آپ میں یہ حمد نہیں ہے باجو پھر اپنی منانی جائے تو پھر اس طرح کی حرکت کرنے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور سمپل سی بات ہے اس تخارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ بادشاہی جو بھی میں کر رہا ہوں اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لئے آسان کر دے مجھے اس کے قریب کر دے اور تو میرے قریب ہو جاؤ اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کا وہم و گمان بھی میرے ذہن سے نکال دے مجھے اس سے دور کر دے اور تو میرے قریب ہو جاؤ بہترین ہو گیا چلیں جی برجے کو سیجیٹوریس اگلا ستارہ ہے سیارہ مشتری ہوتا ہے 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دورانہ آپ لوگوی تاریخ پیتائش ہوتی ہے سیجیٹوریس والوں ذہنی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم بھی حاصل کر جائے گا یعنی فیزیکل ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں صرف اسی صورت میں اجتماعی ڈیویلپمنٹ ممکن ہے جب آپ مطلب یہ تینوں لے کے چلیں گے یاد رکھے گا کہ ایک صحت من جسم میں ہمیشہ ایک صحت من ذہن ہوتا ہے تو مطلب سپیسیفکلی آپ کو جو ہے وقع جا رہے ہیں خاندان کے کسی خاتون رکن کی صحت پریشانیوں کے سبب بن سکتی ہے گھر میں بہن بیٹی ماں کسی کی بھی ہو سکتی ہے دوستی گہری ہونے کے سبب آپ کو پیار ہوتا بھی نظر آتا ہے یا اللہ خیر بیڑا ہی گھر کونہ فیرت ہے دفتر میں ہونے والے کام جو ہیں یا کام کرنے والے آپ کے دشمن آج صرف ایک اچھے کام کی وجہ سے دوست بھی بن سکتے ہیں آپ کو دور سے پوزیٹیف ہونے کی ضرورت ہے خاندانی جھگڑے آپ کے شادی شدہ زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں تو اپنی شادی شدہ زندگی کو خاندانی جھگڑوں سے دور رکھنے کی بھی ضرورت ہے لیکن نمبر نو رہے گا ریڈ این مرولا کی قلو رہیں گے اسری فیصد سیاہ ساہ دے گی ساٹھ فیصد دولر ساہ دے گی بیس فیصد خاندانی معمولات بہتر ہیں گے ساٹھ فیصد محبت ساہ دے گی ساٹھ فیصد قرباری معمولات بہتر ہیں گے اور ساٹھ فیصد ہی ازدواجی تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہیں گے باقی اللہ بادشاہ کے ذات بہتر جانتی ہے مختصر پورا سراج آپ کا یہ کہتا ہے آپ خود کو کسی مشکل میں نہ ڈالیے گا اللہ بادشاہ بڑا مہربان ہے بس اپنے سچے دل سے نکلی ہوئی جو آپ کو ایک وائب ہوگی گٹ فیلنگ ہوگی وہ آپ کے لئے کافی ہوگی اور یہی زندگی بدلنے میں انشاءاللہ آپ کے لئے مددگار ہوگی بجھے جتی ہمارا اگلا ستارہ سیارہ زہول ہوتا ہے 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران آپ لوگوں کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کے دن آپ کا کہتا ہے کہ والد آپ کے جو ہیں وہ آپ کے اپنی ملکیت سے آگ کر سکتے ہیں لہوی اب بیوران آج کروں کر دینا تو اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو you must have to be very careful لیکن دل برداشتہ نہ ہوئے گا پھر وہ یہ ہو جا کرتے رہے ہیں اگر آپ غلط نہیں ہیں تو پھر نو ایشو لیکن اگر آپ غلط ہیں تو پھر پھر وہ نہ لکا دا یاد رکھے گا خوشحالی جو ہے وہ ذہن کو دل آسے دیتی ہے جبکہ محرومی سے طاقت بخشتی ہے خاندان اور بچوں یا دوستوں کے ساتھ گزارا کہ اب وقت آپ کی تعوانائی کو دوبارہ generate کرنے کے لئے ضروری ہے ہر چیز کے لئے کچھ خاص منصوبہ بنا لیجئے گا تو زیادہ بہتر ہے اس سے جس قدر آپ کو مطلب رومانوی بنا سکتے ہیں آپ یہ بھی اس میں try کر سکتے ہیں تھوڑی سی جوڑ توڑ بات چیت سے غیر متوقع فائدہ ہوگا آپ کو کارپر لحاظ سے اس علاوہ آج آپ کی شرکے حیات آپ کی تعریف کریں گی بڑی بات ہے یا اللہ خیر آپ کی ساری اچھی چیزوں کی تعریفیں کی جائیں گی اور ایک مرد پر پھر آپ کی محبت میں گریفتار ہو جائیں گے آپ کے گھر والے لکی نمبر نو رہے گا ریڈ این مرون لکی گل رہیں گے بیس فیصد سیاہ ساتھ دے گی چالیس فیصد دولہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خاندانے معاملات بہتریں گے سو فیصد محبت ساتھ دے گی یہ سی فیصد کارباری معاملات بہتریں گے اور سو فیصد دولہ تعلقات بھی انشاءاللہ آپ کے بہتریں گے باقی اللہ پاچھا کی زیادہ آپ کے حق میں بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیا لکھ رکھا ہے اچھا جی آپ کا مختصر پورا سر اور بگیر جو ہمارے دو ستارے رہتے ہیں ان کو ہم نیکس ویڈیو میں ان شورٹ جو ہی بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تو دعاو میں یاد رکھے گا اور میرے ساتھ رہے گا یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے گا thank you so much and stay tuned with me and be with me